نمسکار میں ہوں آشریس تریپارٹی آپ کے ساتھ دن بھر کی خبروں کی شروعات کریں گے اس وقت کی بڑی خبر سوئی رائپور سے بڑی خبر آ رہی ہے وشنو دیو سائے کی تاج پوشی کی تیاری ہو چکی ہے کل وشنو دیو سائے سرکار کا شپت گرہن سمارو ہوگا انتیم چرن میں تیاریاں اس وقت ہیں سائنس کالج گراؤنڈ میں ایک کارکرم ہونا ہے دوپہر دو بجے شپت گرہن ہوگا پردھان منتری ناریندر موڈی سمیت کئی دگج یہاں پر پہنچنے والے ہیں جانکاری آپ تک پہنچا رہے ہیں فیلال جو تیاریاں ہیں وہ اس وقت انتیم چرن میں ہیں آپ کو بتاتے چلیں یہ کارکرم جو ہے بلکل انتیم چرن میں پہنچ چکا ہے سرکشا کی بھیاپا کے انتظامات کیے گئے ہیں شپت گرہن کی تیاری تاج پوشی ہوگی وشن دیو سائے اور ان کے سہیوگی کیابنٹ کے منتریوں کی اور اس کارکرم میں پردھان منتری ناریندر موڈی ان کے ساتھ گرہ منتری امیت شاہ بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتی ادھیاکش جی پی نڈا سمیت کئی راجیوں کے مکہ منتری بھی یہاں پر آنے والے ہیں بھارتی جنتہ نے پانچ سال کے کانگریز کے کوشششن کو بھارنے کی لئے بھارتی جنتہ پارٹی کو جبرتست اپنا آکشی بات لیا ہے اور اسی کا ایک احتیاسی احتیاسی قصہ ہم کل یہاں ملانے جا رہے ہیں پورے چھتیز گھڑ سے کوئی ایسا بلوک نہیں ہوگا جہاں سے مہاں کا کارکرٹا نہیں آئے گا اور ایک احتیاسی جبرتست قصہ بدل وہ کا جو نارا آدھر نے پردان منتری نے رہی ہے تھا بدل وہ بدل وہ بدل کے رہی ہو وہ جنتہ نے پورا کیا ہے اسی کا احتیاسی قصہ ہم ملانے جا رہے ہیں اور اس بیچ رائپور سے ایک اور بڑی خبر وشنو دیو سائے کے شپت گھرن کارکرم میں پردان منتری ناریندر مودی شامل ہونے کے لیے دو پیر دو بج کر دس منٹ پر رائپور پہنچیں گے اور شپت گھرن سماروہ میں شامل ہوں گے پردان منتری ناریندر مودی پریمنتری امیت شاہ اور ساتھ یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتے ادھیاکش جے پی نڈا بھی اس کارکرم میں شامل ہوں گے وشنو دیو سائے کے شپت گھرن سماروہ میں شامل ہونے کے لیے پہنچ رہے ہیں پردان منتری ناریندر مودی دو بج کر دس منٹ کا شکیڈیول تیہ ہوا ہے اور جانکاری جو اب تک ملے اس کے انسار دو پہر دو بج کر دس منٹ پر پردان منتری ناریندر مودی اس کارکرم میں شامل ہوں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کارکرم کو سرکشت اور سفل بنانے کے لیے یہاں پر سرکشا کے بیاپک انتظامات کیے گئے اور پردان منتری ناریندر مودی کا بھی یہاں پر آگمن ہوگا دو پہر دو بج کر دس منٹ پر رائیپور پہنچیں گے شپت گھرن سماروہ میں شامل ہونے کے لیے اور رائیپور سے بڑی خبر وشنو دیو سائے کا شپت گھرن سماروہ کارکرم جس میں کئی دگج نتہ شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں بی جے پی شاسط راجیوں کے سی ایم بھی اس میں شامل ہوں گے مہارا شکے ڈیپیٹی سی ایم بھی یہاں موجود رہیں گے کئی کیندری منتری بھی کارکرم میں شامل ہوں گے نتن گڑگری منسک مانڈویا رام داس اٹھاولے بشویسور ٹوڈڈو اس میں شامل ہوں گے آپ کو بتاتے کی کئی راجیوں کے مکہ منتری بھی اس کارکرم میں شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں بشویسور دیو سائی کا شپت گرہن کارکرم ہونا ہے کل دوپہر دو بجے رائیپور کے سائنس کالیج میدان پر دگجوں کا لگے گا جمع وڑا بڑھتے آنگے آپ کو ایک اور بڑی خبر بتا دیں وہ یہ کہ رائیپور سے جو جانکاری مل رہی ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ کل بارہ منتری بھی شپت گرہن میں منتری پد کی شپت لے سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ سی ایم وشنو دیو سائے کے ساتھ ان کے دو ڈیپورٹی سی ایم شپت لیں گے اور آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ 36 گڑھ میں سمبھاوت منتری کون کون سے ہیں دو چہرے ڈیپورٹی سی ایم کے طور پر عرون صاحب جو کہ اس وقت بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیش ادکش کے ذمہ داری سنبھل رہے ہیں اور اس کے علاوہ ویجے شرما جیت کر آئے ہیں بریج موہن اگروال کو اوپی چودری کو کیدار کشیب کو لتاو سنڈی کو کیبنٹ میں شامل کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ دھرم لال کاشک راجش مونت امر اگروال اور دیال داس بگھیل کو کیبنٹ میں شامل کیا جا سکتا ہے آجے چندرہ کر رام ویچار نیتام کرندیو پنو لال موہلے یہ سب ہی وہ چہرے ہیں جو 36 گڑھ کی اس کیبنٹ میں شامل ہو سکتے ہیں کل کے شپت گرہن سماروح میں ان کو شامل کیا جا سکتا ہے کیا کچھ کل نردیش دیں گے یہ بھی دیکھنا ہوگا چونکہ کل کیبنٹ کا گھٹن ہوگا اور کیبنٹ میں حالانکہ منترالک اس کو کیا دیے جاتے ہیں یہ باد کا وشہ ہے یہ تیہ کریں گے آگے کیا کچھ جان کریں گے اس پر بھی آپ کو ڈیٹیلز پہنچاتے رہیں گے فیلحال جو سمبھاوت نام ہے وہ اس وقت آپ کی لئے سکرین پر چل رہے ہیں جس میں بریج مہنگروال اوپی چودری وشنو دیو سائے کی کیبنٹ کا حصہ ہوں گے اس کے علاوہ کیدار کشپ کو منتری بنایا جا سکتا ہے منتری پد ان کو دیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ وشنو دیو سائے کی سمبھاوت ٹیم کے جو کھلاڑی ہیں جس میں انلاتا حسینڈی کو بڑی سمداری دی جا سکتی ہے بطور منتری وشنو دیو سائے جو کی مکھی منتری ہیں دو مکھی منتریوں کے ساتھ دھرملال کاشک بھی اس کیبنٹ کے سہیوگی کے طور پر ان کے ساتھ کام کریں گے راجش منت کو پھر سے منتری بنایا جا سکتا ہے بشنو دیو سائے کی سمبھاوت ٹیم کے یہ وہ چہرے ہیں حالانکہ پارٹی ان چہروں پر یا کیا ان میں سے سبھی کو موقع بلے گا چونکہ یہ ڈاکٹر رماند سنگھ کو ویدان سبھات دیکش کے طور پر ذمہ داری دی گئی ہے برحال دیکھنا یہ ہوگا کہ آگے کیا ستنٹی رہتی ہے ارون ساو کو ڈپٹی سی ایم بنا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ویجے شرما دوسرے اپ مکھے منتری ہو سکتے ہیں چھتیس گڑ کی راج نیتی میں سرکار میں بیلاسپور کا دب دب آ رہا ہے اور ایک بار پھر چھتیس گڑ میں پانچ سال کے ونواز کے بعد راجے کی ستہ میں بی جے پی کی واپسی ہو گئی ہے جہاں پورو کندری منتری اور پورو پردیش اندھیاکش وشنو دیو سائے کے ہاتھوں میں راجے کی کمان ساپ دی گئی ہے سائے کے سی ایم بننے کے بعد پردیش منتری منڈل میں شامل ہونے والے چہروں کو لے کر اٹکلوں کا دور جاری ہے جس میں بلاسپور جلے سے امر اگروال دھرملال کوشک پنلال محلے اور دھرمجید سنگھ کا نام چرچہ میں چھتیس گڑ میں پہلے ویدھان صبح چناو کے بعد بی جے پی ستہ میں آئی جو پندرہ سال تک جاری رہا ہے سال دوہزار تین سے دوہزار تیرہ تک بی جے پی چھتیس گڑ میں ستہ میں رہی اس دور میں بلاسپور جلے کی دھمک راجے اور ستہ میں برقرار رہی پہلی سرکار سے لے کر سال دوہزار تیرہ تک راجے کی ستہ اور پردیش کی راجنیتی میں جلے کے دگج نیتاؤں نے اپنے کامکارج کے دم پر اثرکاری بھومکائے نبھائیں چاہے ہم مرد پردیش میں رہے ہوں چاہے چھتیس گڑ میں ستہ اور سنگٹھن میں بہت ہی مہتپنڈ دائی تو ملتے رہا ہے گورو سالی تیہاس رہا ہے چاہے سنگٹھن میں مانی لکھی رام جی اگروال کو پردیش ادیش کے روپ میں کاری کرنے کا اوشار ملا ہو چاہے دھرملال کاؤسیج جی چاہے ورطمان میں ارون سال جی اسی پرکار بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں بھی بیلاسپور جلے کو پردیش مہتپنڈ دائی تو لگاتار ملتے رہا ہے اور اس بار بھی امید ہے کہ ہمارے بہت ہی ورشتیتم لوگ چون کر کے آئے ہیں تو بیلاسپور جلے اور بیلاسپور سنبھاگ کو بہت اچھا پرتنی دیرتی سرکار میں ملے گا بی جے پی کے قددہ ورنیتہ امارا گروال دھرم لال کوشک اور پننو لال موہلے ایسے نیتہ ہیں جن کے آس پاس جلے کی سیاست گھومتی ہے ستہ کی کیندر میں تینوں کی برابری کی بھاگے داری رہی ہے تینوں نیتاؤں کے بیچ آپسی سمجھ داری اور سامنجس سے ایسا ہے کہ سمرتھک کاریے کرتا ہوں یا پھر پرشاسنک افسر اپنے حساب سے کام کر لیتے ہیں اور ستہ سے لے کر سنگٹھن تک اپنی دھمک بھی بنای رہے ہیں دیکھیں کانگریس سرکار میں جو اپیکشہ ہوئی اس کو تو کانگریس کے یہاں کے بیدھائی کو پانچ سال جنڈا پھارانے بھی نہیں دیا اور جو بنگل سے جنڈا پھارانے آئے وہ بھی چلی گئی کہ بیجا کبجا نہیں کرنا چاہیے درکت کبجا رہنا چاہیے تو بیجا کبجا کیے تو جنتہ نے اس کی بھی بیدھائی کر دی لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پردیس چھوٹا سا پردیس ہے سرگجاس لے کر کے بستر تک سارے ہمارے اس میں سماہیت ہوں گے جاتی سمی کرن ہے ہمارے بھگولی کیستیتی ہے راجنیتی کیستیتی ہے مجھے لگتا ہے سارے ویشیوں پر ویچار ہوگے ویچار کرنے کے بعد میں گھٹن ہوگے چھتیز گھڑ میں پانچ سال کا ونباس کاٹنے کے بعد ایک بار پھر بی جے پی کی ستتہ میں دھما کے دور واپسی ہوئی ہے پردیش کی ستتہ میں ایک بار پھر بلاسپور جلے کی بھاگیداری کو لے کر چرچہ تیز ہو گئی ہے ایسے میں بلاسپور کے لوگوں کے ساتھ ساتھ پورے پردیش کی نگاہیں منتری منڈل پر ہیں امیش موریا نیوز 18 بلاسپور جوارجگیر چاپا سے بڑی خبر شیوری ناران نگر میں بڑی لاپرواہی کا ماملہ پرٹن ویبھاگ کی بڑی لاپرواہی یہاں دیکھنے کو ملی دراصل رام ونگمنپت کا بورڈ شوچالے میں رکھا ذمہ دار ادھکاریوں نے چپی ساتھ رکھی ہے اور یہ رام ونگمنپت کا بورڈ ہے اسے اٹھا کر کے شوچالے میں پھینک دیا گیا ہے جانجگیر چاپا سے یہ بڑی خبر آ رہی ہے سمبندت ادھکاریوں پر کیا کاروائی ہوگی یہ ایک بڑا سوال ہے آپ اسے تائی کیجئے اپنے ویویت کے انصار ذمہ دار ادھکاریوں نے چپی ساتھی ہوئی ہے آخر جواب دیمی تو کیا جہاں رام ونگمنپت کے نام سے کرونا روبیا بھا دیے جانے کے بعد آج رام کے نام سے بنے سائن بوڑ کو بادروم میں رکھے ہیں جہاں یہاں ٹیوریزم سینٹر بنے ہوئے ہیں سیرنیر نگر پنجات کے سامنے ہی سو میٹر کی دوری میں اور وہاں رام نام کے آسہ کو سرمسار کردنے ہوئے لئے بات سامنے آئے ہیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سائن بوڑ یہاں بادروم کے سامنے گندے اس ستھی میں جہاں دھول مٹی کے ساتھ گندے پانی بھی اس پر پڑ رہی ہے اور اس کے ذمہ دار آخر نگر پنجات کی ہونی چاہیے جنہوں نے یہاں ٹیوریزم سینٹر کی سنچالیت کے ساتھ یہاں کی ذمہ داری سمال ہے ہم دکھا سکتے ہیں آپ کو یہ بادروم کے اندر رامون گونپت کے نام سے بنی سائن بوڑ کو لگا رکھے ہیں آس پاس کے چھتر کے دھرمے کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہی ہے یہ برداس کرنے یوگ یہ باتیں نہیں ہیں اور یہاں گھٹکا سے چھلکا جو ہے اور کئی گھٹکا کو تھوک رہے ہیں کئی پانی کو پھیک رہے ہیں اس طرح کے دھرمے کے ساتھ کھلواڑ ہو رہے ہیں اس طرح کے گھر ذمہ دارانہ کرنے والے ذمہ دار رہوں کے اوپر سکتر کاروائین ہونے جائے کہلاس کے سیپ نیوز ایٹین جانگری چانپا مارنج کے لیے مرڈر ایک شخص کا قتل اور اسی لیے ہوا قتل کہ مہلا ماسٹر مائنڈ تھی جو قتل کے پہلے اور بعد میں سازش میں شامل آروپیوں سے پل پل کی خبر لے رہی تھی آخر ایک قتل اور وہ میرا ہو جائے گا کی مسٹری کیا ہے دکھاتے آنے وہ شادی کے سپنے سجا رہی تھی لیکن اس شادی کے لیے کسی کا قتل ہونا ضروری تھا سننے میں شاید آپ کو حیرانی ہوگی لیکن اس مرڈر مسٹری میں ایسا ہی ہوا شادی اور مرڈر کا آپس میں کنیکشن کیا ہے تو اس کی لیے اس قتل کے بارے میں پہلے آپ کو بتاتے ہیں 36 گڑ کے کھیرہ گڑ میں ٹنگا مالی کے جنگل میں ویجیش کی لاش ملی تھی صرف پر پتھر سے وار کر کے ہتھیا کی گئی اس کے بعد مردک کے موبائل کو کہیں اور فیکا گیا بائک کہیں اور ملی کال ڈیٹیل سے دو آرو پی اریسٹ ہوئے ہیمنت اور لالا لیکن ایک اور ماسٹرمائنڈ کا اریسٹ ہونا باقی تھا 36 گڑ کے کھیرہ گڑ سے گاتا پار جنگل پلیس ایم پی کے پننا پہنچی پوائی کے بیراسن گاؤں جہاں انتیم سنسکار میں شامل ہونے آئی یہ آرو پی بھاگنے کی فراک میں تھی کہانی اب تک آپ کو الچی ہوئی لگ رہی ہوگی تو آئیے اسے شیشے کی طرح ساف کرتے ہیں بریجیش کی قتلی کیلئے ہیمنت اور اس مہیلہ نے مل کر پارٹی کا پلان بنایا تھا یعنی ہیمن بریجیش کو اپنے ساتھ لے جائے گا خوب شراب پلائے گا اس کے بعد ہتیا ہوگی ہتیا سے پہلے اور بعد میں پل پل کی جانکاری قتل کی یہ ماسٹرمائن لے رہی تھی لیکن اس ماسٹرمائن کا راز تفاش ہو گیا جب ہیمنت اور اس کا ساتھی لالا اریسٹ ہوئے جس نے بتایا بریجیش کی پتنی سہی سنا آپ نے بریجیش کے قتل کی ساجش میں اس کی پتنی شامل تھی بریجیش کی بیوی شادی کرنا چاہتی تھی شادی کے لیے پتی کے قتل کی پتنی نے ساجش رچی راجناند گاو سے راکش یادب کے ساتھ بیورر پورٹ نیوز ایٹین مدھر پردیش چھتیس گر اور اس بیچ مہا سامن سے بڑی خبار کشن پور ہتیاکان ماملے میں سزا کا اعلان کر دیا گیا سبھی دوشیوں کو آجیون کاراواز کی سزا سنائی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ پانچ سال بعد کوڑ کا فیصلہ آیا جس میں این ایم کے کاریکرتا کے پتی اور بچوں کی ہتیا کے آروپ میں دوشی ٹھہرائے گئے آروپیوں کو سزا سنائی گئی ہے جانجگیر چاپا میں پولیس نے سیکس ریکٹ کا خلاصہ کیا اور موقع سے دو محلاؤں سمیت چار لوگوں کو گرفتار کیا گیا ساتھ ہی موقع سے کئی اپتی جنق سامگری بھی برامت کی ہیں سبھی آروپیوں کو نیائک حراست میں بھیج دیا گیا ہے اور راجنات گاؤں سے خبر آئی جہاں ایک محلاؤں نے ایک بچے کے ساتھ خود کو آگ لگا لی موقع پر دونوں کی موت ہو گئی تفتیش میں فیلحال پولیس جھٹی ہوئی ہے حالانکہ کارن ابھی تک سپشٹ نہیں ہو پایا ہے کہ محلاؤں نے ایسا قدم کیوں چھایا محلاؤں کے دوارہ خودکوشی کیے جانے کا یہ پورا معاملہ راجنات گاؤں سے سامنے آئے جہاں پر محلاؤں نے ایک اپنے بچے کے ساتھ خود کو آگ کے حوالے کر دیا دونوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی آپ کو بتا دیں کہ محلاؤں کے خودکوشی کے پیچھے کا کارن ابھی تک سپشٹ نہیں ہو پایا ہے کاکیر میں آت مہتیا کے لیے اکسانے والے چھے آروپیوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا بتایا جا رہا ہے کہ انتاگڑھ آئی ٹی آئی ہاؤسٹل کے کمرے میں ایک چھاتر نفاسی لگا کر آت مہتیا کر لی تھی انتاگڑھ پولیس نے معاملہ درش کر لیا تھا جس کے بعد پولیس نے کارنوائی کرتے ہوئے سب ہی آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے اگر آپ کو کسی تھگ کا کال آئے جو آپ کو باتوں کے جال میں پھنسانے کی کوشش کرے تو ایسے تھگوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے یہ ریپورٹ ہم نے تیار کی دراصل ایسے نٹور لال اکثر ڈر دکھا کر اپنا اولو سیدھا کر لیتے اور آپ ہو جاتے ہیں تھگی کا شکار وہ ڈر دکھائیں گے چونہ لگائیں گے یہ کال خطرے کی گھنٹی ان کا ٹارگیٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے شکار کے موبائل میں جاسوس دو شہر مکھوٹے والی نٹور لال ایک دن میں ایک نہیں کئی کال یہ گرہو لگاتا ہے بس اسی فراک میں کی کوئی نہ کوئی تو ان کے جال میں فسے گا جس گینگ کے کئی ہتیار ہیں سب سے اہم ہتیار شکار کا ڈر آپ ان دو کیس سٹڈی سے تھگی کیس پورے کیس کو سمجھئے کہیں ایسا کال آپ کے پاس آئے تو آپ کو ایسے تھگوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے یہ آپ سمجھ جائیں گے ان کی باتوں میں نہیں آنا ہے تھگی نمبر ایک بلو دا بزار بلو دا بزار میں فریادی کنچن جو سیمنٹ فیکٹری میں آفیسر ہیں انہیں ایک کال آیا یہاں ڈر دکھایا گیا کہ کریڈٹ کارٹ بند ہونے والا ہے اس کے بعد اینی ڈیسک ایپ ڈاؤنلوڈ کر آیا اکثر تھگی کی کیس میں یہ ایپ ڈاؤنلوڈ کر آیا جاتا ہے پھر انٹرنیٹ پر اسی بینک کی سائٹ پر لاؤنلوڈ کروا کر کارٹ بلوگ کرنے کی پروسس بتائی گئی اس کے بعد ایک لاکھ بتیس ہزار نو سو چھالیس روپے اس انجان تھگ نے پار کر لیے اینڈیس کے بعد ہم سے ان کو ان کے فون کو سامنے والے نے اپنے فروڈ کرنے والے نے اپنے قبضے میں لینے کے پیشت پورا ایک لاکھ بتیس ہزار تین کسٹوں ملی گئی شکایت آئے میں تکھال ہمارے دوارہ اس نے توریت خورایا جسے انہیں کیسز نہیں کی جاتی ہے اس کیسز میں فریادی کو سمجھ آ گیا وہ ٹھگی کا شکار بھی ہے انہوں نے فوراں پلیس کو خبر دی بلو دا بزار کی سائیبر سیل اور سوہیلا تھانا پلیس نے چار بینک کھاتا نمبر فریز کر آئے آپ سوچ بھی نہیں سکتے 20 ایکاونٹ میں فراڈ کی یہ رکم گئی تھی 99,814 روپے ٹھگی نمبر دو اندور پلو دا بازار بھاٹا پارا میں تو روپے ہولڈ ہو گئے ادھر اندور کے دور کا پوری تھانا علاقے میں بزرگ شخص کے ساتھ جس انجان نٹورلان نے ٹھگی کی اس نے یہ ڈر دکھایا تھا کہ پرائیوٹ فائنس کمپنی میں انشیورنس بند کروا دیجئے ایم آئی کٹ رہی ہے اس کے بعد کریڈٹ کارٹ کی ڈیٹیل لی اور او ٹی پی نمبر پوچھا اس کے بعد میسیج آیا پچاس ہزار روپے کٹ گئے ہیں آخر کیسے بچے ایسے آن لائن فراوڈ سے سنیے ذرا کسی بھی پرکار کی unknown link کو کلک نہیں کرنا چاہیے کسی بھی پرکار سے او ٹی پی نہیں شیئر کرنا چاہیے جب تک آپ کو پتا ہو کہ یہ ویدانک ٹرانزیکشن ہو رہا ہے اور انہیسہ لی جو بہت ہی لبھاونے کچھ وعدے کرتے ہوئے لوگ بات کرتے ان سے بچ کے رہنا چاہیے ایسے انجان مکھٹے والے نٹوالال سے ذرا ہوشیار رہی ہے پروتہ بازار بھاٹا پارا میں یوگیش یادو اور اندور میں مطلیش گپتہ کے ساتھ بیورو رپورٹ نیوز ایٹین مدھر پردیش چھتیس گھر اور جگتلپور سے بڑی خباب ریڈیم دکان میں آگ لگنے کا معاملہ سامنے ہے درسول اللہ دمکر کی گاڑیوں نے آگ پر کابو پایا دکان کا سارا سامان جل کر اس دوران پراک ہو گیا جانکاری بل رہے کہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی ہو سکتی ہے اور ریڈیم دکان ہے جس میں آگ لگی تھی اور اس دکان میں آگ لگنے کا کارن شارٹ سرکٹ اب تک بتایا جا رہا ہے ابھی اس پورے معاملے میں تصفیریں بھی کچھ سامنے آئی ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ دکھئے تصفیروں میں جہاں پر آگ بجھاتے فائی فائٹرز نظر آ رہے ہیں رات کے اندھیرے میں اسے انجام دینا کافی مشکل اور چنوٹی پون دکھائی دیا گجرات کے وڑودرہ میں پارول یونیورسٹی میں ساتھویں دیکھشانت سماروح کے سماپن کارکرم کا آئیو جن کیا گیا اس دوران نو ہزار نو سو اسی چھاتروں کو دیا وسائق ڈگری آن پردان کی گئیں کارکرم میں ابھی نیتہ بومو نیرانی وانی کپور نے بطور مکھے آتیتھی شرکت کی دونوں نے چھاتروں کو اپنے انبھووں سے پریدت کیا سماروح میں پی ایچ ڈی میں اولیکنی اوپردھی جیسے اولیکنی اوپلبدھیوں پر پرکاش ڈالا گیا 82 شاتروں نے گولڈ میڈلز چھے پرانے شاتروں کو بہتر کام کے لیے پرسکار بھی دیا گیا جبکہ 31 شاتروں کو میریٹ سرٹیفکٹ دیا گیا تین شاتروں کو بیس سٹارٹ اپ کے لیے 31 پریزیڈنٹ گولڈ میڈل دیا گیا اور خاص بات یہ رہی اور یار ایک چھوٹے سے بریک کے لیے جلدہ ہوتے ہیں